بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت مزید کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے مولی کا پراتھا یہ مولی کا پراتھا ہم لوگ کس طرح بنا سکتے ہیں گھر میں اور یہ کس طرح ٹیسٹ فول بنے گا آج میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ ریسپی شیئر کروں گے اس کے لئے میں نے آدھا کلو مولی لی ہے اس کا چھلکہ اتار کر اب ہم لوگ اس کو چوپر میں ڈال کر قدو کش کر لیں گے یہ تھوڑی سی ہارڈ ہوتی ہے تو ہم لوگ اس کے تھوڑے چھوٹے چھوٹے پیسیز بنا لیں گے اپنی چیزوں کا ہمیں خود ہی خیال رکھنا ہوتا ہے اسی طرح باقی کی بچی بھی مولی جو ہوگی وہ بھی میں اسے چوپ کر لوں گی اس طرح میں ساری مولی کو چوپ کر لوں گی اب میں اسی چوپر کے اندر پیاز جو ہے اس کو بھی چوپ کر لوں گی اب ایک پین لیں گے اس کے اندر آئل ایڈ کر کے میں باریک کٹی بھی جو پیاز تھی وہ ایڈ کر دوں گی اس کو فرائی کر لیں گے لحسن ادر کا پیسٹ ایڈ کر دوں گی اب اس کے اندر میں سپائسٹ ایڈ کروں گی ایک چمچ نمک دو چمچ لال میرچ ایک چمچ حلتی اور ایک چمچ میں نے اس کے اندر چکن پاوڈر کا ایڈ کیا ہے ساتھ ہی میں نے میتھی جو خوش ڈرائی میتھی تھی میرے پاس وہ میں نے اس میں وہ بھی ایڈ کر دی ہے اور اس کو اچھی طرح بھون لوں گی جب مسالہ اچھا سب بھون جائے گا تو میں اس کے اندر ٹیماتو پیوری ایڈ کر دوں گی اب اس کے اندر میں مولی جو میں نے چوپر میں پیسٹ لی تھی وہ مولیاں ایڈ کر دوں گی اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے مسالے کو اچھی طرح بھون لیں گے ہمارا مسالہ اچھا سا تیار ہو گیا ہے اب میں دو پیڑے بناؤں گی جس طرح ہم لوگ آلو کے پراتھے بناتے ہیں سیم اسی طرح یہ مولی کا پراتھا بنے گا دو پیڑے اچھی طریقے سے بیل لیں گے پھر اس کے اندر یہ مولی کا جو بیٹر ہم لوگوں نے تیار کیا تھا وہ اس میں ڈال کر اس کو دونوں روٹیوں کے درمیان میں رکھ دیں گے اور اس کو اچھے سے بیل لیں گے اب تبوے پہ گھی لگا کر ہم لوگ اس کو پکا لیں گے اس طرح کر کے ہم لوگ پراتھا تیار کر لیں گے چاروں طرف سے اچھی طرح پکا لیں گے یہ ہمارا پراتھا تیار ہے یہ مولی کا بھرتا اور یہ پراتھا اس کو ہم لوگ ٹیمارٹر کی چٹنی کے ساتھ کھائیں گے تو یہ بہت ہی مزے کا لگے گا میں نے ٹیمارٹر کی چٹنی تیار کی ہوئی تھی اس کے ساتھ ہم لوگ اس کو تیار کر لیں گے یہ ہمارا مولی کا پراتھا تیار ہے امید ہے آپ لوگوں کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر آپ لوگوں کو میری ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آجائیں آپ لوگوں کی محبت اور پیار ہوتا ہے جو آپ لوگوں کی طرف سے ملتا ہے بلوں گے انشاءاللہ کسی نئی ریسپی کے ساتھ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ